اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بریڈ پوڈنگ کی ہے بہت مزیدار بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا چلے شروع کرتے ہیں ایڈلیس پوڈنگ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پین لیا ہے فلیم ہم نے آن کر دی ہے اور ہم نے میڈیم فلیم رکھنی ہے اور تقریباً ہم نے سو گرام کے قریب چینی لیے یہ ہمیں کیرامل بنانا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے تقریباً 3 upon 4 کپ ہے یہ میجر کریں تو اور یہ جو ہے سو گرام کے قریب ہے اس کو ہم نے بغیر پانی کے جو ہے اس کو ہم نے میڈ کرنا ہے اس کو ہمیں کیرامل بنانا ہے اس کو ہم نے ہلکی آج پہ بنانا ہے میڈیم سے لو فلیم پہ تاکہ یہ ایک دم سے جلے نہیں اور یہ سلو سلو میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑی میلٹ ہو رہی ہے یہ ہم نے بغیر پانی کے ہی میلٹ کرنی ہے یہ ہماری چینی جو ہے وہ کافی حد تک ملٹ ہو چکی ہے یہ ہمیں تھوڑا سا اور ڈار کلر چاہیے اور بس پھر ہم اس کو اپنے مولڈ میں ڈال دیں گے یہ بس ہمیں ایسی ہی چاہیے یہ ہم اس کو جو ہے آج آپ نے بلکل سلو رکھیں ہی یہ دیکھیں یہ ڈار کلر ہو گیا ہے ہمارا اب ہم اس کو یہ مولڈ دیکھیں ہم اس مولڈ میں ہم یہ اپنی جو کیرامل ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے اس مولڈ میں پھیلا دیں گے اور اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ہمیں جو ہے پانچ بریڈ سلائس چاہیے وہ ہم نے لے لیے ہیں اب ہم اس کو پیسز کر لیں گے ہاس سے اور اپنے یہ بلینڈر میں ڈال دیں گے اس پہ ہمیں جو ہینا بریڈ کرمٹ بنانے سب کے یہ پانچوں سلائس ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کے بریڈ کرمٹ بنا لیں گے اب ہمیں جو ہے ایک پین چاہیے علاقہ سے ہم ایک پین لے رہے ہیں پین کے اندر ہم تقریباً دو کپ کے قریب دودھ ڈالیں گے یہ ہم نے ایک کپ اس میں دودھ ڈال دیا ہے اور اب ہم دوسرا کپ اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ جو ہے ہمارا بلکل نورمل ٹیمپریچر کا ہے یہ ہم نے گرم نہیں کیا ہے اور نہ ہی ہم نے پین کے نیچے فلیم آکھ آن کیا ہے دودھ ہم بالکل نارمل ٹیمپریچر کا ہی ڈالیں گے دیکھیں ویورز دو کپ دودھ ہم نے اچھے سے ڈال دیا اس کے اندر اور وہ بالکل نارمل ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے باقی چیزیں ڈال رہے ہیں چینی اب ہم نے اس میں ڈالی ہے وہ ہماری ایک کپ ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس کے اندر دودھ میں مکس کریں گے یاد رہے کہ یہ اس وقت تک ہم نے جو ہے وہ فلیم کو آن نہیں کیا ہے ہم اس پین میں جو ہے جتنی بھی چیزیں ڈالیں گے وہ ہم بغیر فلیم آن کیے ہوئے اس کو اس میں مکس کریں گے چینی کو اچھی طریقے سے ہم نے اس میں مکس کر لینا ہے اور جب یہ بالکل اچھی طرح اس میں ملٹ ہو جائے گی تو ہم نے باقی دوسری چیزیں ڈال لی ہیں اب ہم اس کے اندر کسٹرڈ پاورڈر ڈالیں گے کسٹرڈ پاورڈر ہم نے تقریباً جو ہے دو سے ڈھائی چمچ ڈال لی ہیں یہ ہم نے ایک چمچ اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں باقی ڈیڑ چمچ اور بھی ہم اس میں ڈال دیں گے کسٹرڈ میں نے جو ہے وہ ونیلا کسٹرڈ دیا ہے آپ لوگ چاہیں تو کان فلورڈ بھی لے سکتے ہیں کان فلورڈر اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے صرف دودھ جو ہے وہ گاڑا ہوگا تھکنس آئے گی اس میں ایک فلیور نہیں آئے گا لیکن اگر اب ونیلا کسٹرڈ ڈالیں گے تو اس میں بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا آپ کو اس کو اچھے طریقے سے وسکس کی مدد سے مکس کرنا ہے اور بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ کوئی گھٹلیاں وغیرہ کوئی لمس وغیرہ نہ رہیں اس کو اچھے طریقے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو فلیم آن کرنا ہے اور فلیم آن کر کے اس کو پین کو ہم نے چولے پر رکھ دینا ہے اور اس کو وسکس کی مدد سے اس کو ہلاتے رہیں آپ اور ہلکی آج پر اس کو پکاتے رہیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے اندر اس میں بوائل آ جائے گا اور جب تک آپ اس کا جو ہے اسی طریقے سے وسکس کو ہلاتے رہیں یا پھر چمچ سے ہلاتے رہیں تاکہ یہ اس کے اندر گھٹلیاں یا لمس نہ بنیں یہ دیکھیں ویورز یہ تقریباً جو ہے ہمارا کسٹرڈ جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے ہمیں تقریباً ایسا ہی چاہیے تھا بہت زیادہ ستھک ہمیں نہیں چاہیے اب ہم اس کے اندر باقی چیزیں جو ہے وہ ایٹ کریں گے اب ہمیں جو ہم نے بریڈ ٹرمپس جو ہے وہ پانچ بریڈ جو لے کر ہم نے بریڈ ٹرمپس بنائے تھے وہ اب ہم اس میں ڈالیں گے لیکن یاد رہے کہ یہ ایک ساتھ ہم نے بریڈ ٹرمپس نہیں ڈالنے ہیں ورنہ یہ گھٹلیاں پھر سے بن جائیں گی اور آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اس کو پھر سمالنا اس کو ایک ایک دو دو چمچ کر کے ہم نے ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ بلکل اچھے سے اس میں مکس ہوتا جائے یہ تقریباً جو ہے پانچ بریڈ کے یہ بہت سارے تقریباً ہمارے چھے سے سات چمچ جو ہے ٹیبل سپون کے قریب ہمارے یہ بریڈ ٹرمپ بن گئے ہیں یہ ہم اس میں اسی طریقے سے ڈالتے رہیں گے اور اس کو مکس بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی یہ ہماری ہلکی سی فلیم آن رہے گی یہ فلیم کو ہم نے تیز نہیں کرنا ہے اس کو اچھے سے ہم نے اسی طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ ہم نے تقریباً سارے اس میں ڈال دی ہیں اور ہمارا ٹیکسچر تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چمچ کے قریب مکھن ڈالیں گے مکھن ہم نے جو لیا ہے وہ سالٹڈ بٹر ہے نمک والا جو ہوتا ہے وہ آپ بھی وہی ڈالیے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک کریمی سا اس کا ٹیکسچر بن جائے گا اس کے ڈالنے سے وہ آپ اسی طریقے سے اس کے اندر اچھے سے مکس کر دیں اور یہاں پر ہمارا تقریباً یہ جو ہے ہمارا مکسر تقریباً ریڈی ہو چکا ہے بس اب ہم اس کو جو ہے فلیم کو ایک سے دو منٹ میں آف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم آگے کا پروسس جو ہے وہ ہم کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے تقریباً جو ہے ابھی ہمارا مستقل ہم اس کو ہلا ہی رہے ہیں جتنا ہمیں جیسا ٹیکسچر چاہیے تھا اس حساب سے ہمیں ہلاتے بھی رہنا ہے اور اس کو فلیم کو بلکل لو آنچ پہ ہی رکھنا ہے اب ہم ہم نے جو مولڈ ہے وہ ہم نے جس میں کیرمل ڈالا تھا اس میں ہم یہ تمام کسٹرڈ جو ہے اپنا بریٹ کا وہ ہم اس میں سارا ٹیکسچر جو بھی ہے ہمارا مکسر یہ اس میں ڈال رہے ہیں یہ سارا اچھی طریقے سے ہم اپنا یہ اسے ڈال دیں گے ہم اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر سیٹ کریں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اچھے سے جو ہے اس کا ویٹ کریں گے تھوڑا سا تاکہ جو ہے یہ صحیح سے جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اس کے علاوہ ہم اگر اب ہم اس کو چاہیں تو ہم بیک بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہم پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں ہم پتیلے میں جو ہے وہ اس کو بیک کریں گے اور اس کے لیے ہم نے پتیلے میں پانی ڈالا ہے پانی تقریبا ہم نے ایک جک کریب ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم نے سٹین ڈرب دیا تھا اور اس کو بوائل وارٹر جب ہو جائے گا تب ہم نے اپنا یہ والا جو مولڈ ہے یہ اس کے اندر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پہ اس کو تقریباً میڈیم سے لو آنچ ہوگی وہ ہم نے اس کو دینی ہے تقریباً جو ہے تیس سے پیتیس منٹ یا ہو سکتا ہے چالیس منٹ تک بھی یہ ہمارا اس کو ہمیں پکانا پڑے اس کو ہم نے بیچ بیچ میں چیک کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے کا ریڈی ہوا ہے آنچ آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ تیز نہ ہو آنچ جو ہے وہ ہلکی ہو اور بیچ بیچ میں آپ اس کو ضرور چیک کرتے رہیے گا کہ یہ جو ہے اچھے سے پک گیا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے آپ کا چالیس منٹ میں بن جائے یا ہو سکتا ہے تیس سے پیتیس منٹ میں بھی یہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں ویورز یہ تقریباً ہمارے چالیس سے پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں یہ بیچ میں میں نے کئی دفعہ چیک کیا تھا اور یہ ہم اب جو ہے اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے کا ریڈی ہوا ہے ہمارا یہ تقریباً ہمارا کمپلیٹلی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور آپ کو اس کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے کا یہ نظر آتا ہے بہت احتیاط سے آپ یہ نکالیں یہ دیکھیں میں آپ اس کو ہاتھ سے ٹچ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بلکل بھی اوپر سے جو ہے وہ جو ہے گیلا نہیں ہے بہت اچھے سے جو ہے وہ پک چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک جو ہے اسی طرح کاؤنٹر پر چھوڑ دیں گے نارمل ٹیمپریچر کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا نارمل ٹیمپریچر ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھنا ہے اور فریج میں رکھنے کے لیے ہمیں کم از کم ایک گھنٹہ چاہیے پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت اچھا سامہ بریٹ پوڈنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور بہت مزیدار یہ بنیے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پسند آئے تو مجھے جو ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں پھر اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ